بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا میز بان صابر شاکر وفاق دار حلوکمت اسلام آباد میں اس وقت خبریں ہیں جی گرمہ گرم بلکہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہے کراچی سے بھی ہیں اور لاہور سے بھی ہیں اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی ہیں لیکن اہم ترین خبر یہ ہے کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے خوشی کی بات ہے کہ میں جو کچھ آپ کو خبریں دیتا رہا ہوں ان خبروں کی اب بقاعدہ طور پر تصدیق ہو رہی ہے ہوا یہ ہے بغیر کسی وقت ضائع کیے پاکستان پیپس پارٹی آسف علی زرداری صاحب کو غصہ کیوں تھا اور اب مسلم نواز کے اندر سے بھی جب آپس میں لڑائیاں شروع ہوئی ہیں تو وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں اور دوسری جانب ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کروں گا مسلم نواز لڑائی کس پہ لڑ رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی کو کوس رہی ہے پی ڈی ایم تانے دیے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تانوں تشریح کر رہے ہیں پیپس پارٹی زیر عطاب ہے اور بلکل یہ جمہوریت کی دشمن اس کو کہا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کیوں مستعفی ہو کے نہیں آئے باہر نکلے اور پی ڈی ایم کے اجلاس کا ستیاناس کر دی آصف علی زرداری صاحب نے کیوں کہا نواز شریف کو کہ وہ واپس آئیں لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت ہے کہ منافقت کی انتہا ہے منافقت کی انتہا ہے میں آپ کو خبر بتاتا ہوں وہی سے شروع کرتے ہیں خبر یہ ہے کہ این اے ٹو فورٹی نائن فیصل وڈا وفاقی وزیر پاکستان تحریق انصاف کے وہ سینٹر بن گئے ہیں ان کی سیٹ خالی ہوئی ہے کراچی سے اور کراچی سے این اے ٹو فور نائن وہاں پہ اب زمنی الیکشن ہونا ہے وہ مسلم لیگ نواز جو کہ کیا کہہ رہی ہے فوراں مستعفی ہو جانا چاہیے قومی اسمبلی سے استیفے دیں پیپس پارٹی کو کہہ رہی ہے استیفے دیں سندھ اسمبلی توڑ دیں اس نظام کا ہم نے حصہ نہیں بننا وہ مسلم لیگ نواز سب سے پہلے اس نے این اے ٹو فورٹی نائن میں اپنا امیدوار اتارا ہے سب سے پہلے ابھی کسی اور پارٹی نے اپنا امیدوار فائنل نہیں کیا اور انہوں نے کر لیا وہ کون ہیں مفتا اسماعیل صاحب ہیں مفتا صاحب کون ہیں سینٹر رہ چکے ہیں اور ان کے ایڈوائزر فائنانس رہ چکے ہیں یہ مفتا اسماعیل صاحب ہیں اور ان کو وہاں پہ امیدوار کے طور پر اتارا ہے اور مفتا صاحب کو کیوں اتارا ہے کیونکہ مفتا صاحب ماشاءاللہ سے اچھے مالدار سامی ہیں اور ان کی روزانہ کی آمدنی جو ہے وہ کروڑوں روپے میں ہے ڈیلی ڈیلی کی آمدنی کروڑوں روپے میں ہیں اور اللہ تعالی ان کو مزید دے ان کو وہاں پہ اتار دیا ہے میدان میں مسلم لیگ نواز کی طرف سے وہ الیکشن لڑیں گے وہ مسلم لیگ نواز جو کہہ رہی ہے استیفے دیں اس سسٹم کا احسانی بننا یہ نظام جالی ہے وزیراعظم جالی ہے سب کچھ جالی ہے نہ ملٹری لیڈرشپ کو چھوڑ رہے ہیں نہ کسی اور کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاب بھی لڑ رہی ہے ایمکیو ایم بھی لڑ رہی ہے پیپس پارٹی بھی اب وہی مسلم لیگ نواز وہی مسلم لیگ نواز اب پیپس پارٹی سے ٹو فورٹی نائن میں مدد مانگ رہی ہے بلکہ میں تو کہوں گا بھیق مانگ رہی ہے کیونکہ جب آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میٹھا میٹھا ہب پر کڑوا تھو یہ تو کوئی نہیں ہوتا تھو کے چاٹنے والا کام تو نہیں کرنا چاہیے مسلم لیگ نواز اب پیپس پارٹی کو کہہ رہی ہے کہ جناب آئیں مل کے لڑتے ہیں الیکشن یہ ہے معاملہ اور یہ ہے میار پاکستان تحریک انصاف ایمکیو ایم سے مدد مانگ رہی ہے کہ ہم متفقہ طور پر لڑیں اور ایمکیو ایم اپنا امیز بار کھڑا نہ کرے پی ایس بھی بھی میدان میں اتری ہوئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب پر تول رہے ہیں تو یہ چیز چل رہی ہے اب پیپس پارٹی کے ساتھ حالات انہوں نے خراب کر لیے اور خراب اس صدق کر لیے کہ انہوں نے ایک اختلاف کیا اور اختلاف کے بعد سوشل میڈیا اور میڈیا پہ بھرمار کر دی اور پاکستان پیپس پارٹی اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا اب وقت آگیا ہے اور اب معاملات معاملات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے نمبر ون جو چیزیں سامنے آئیں آصف علی زرداری صاحب کیوں نراز ہوئے اور انہوں نے کیوں کہا نواز جیف کو واپس آئیں ہوا یہ کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور اس میں ڈھکے چھپے والے بات ہی نہیں سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے لوگ تھے جنہوں نے سید یوسف زنگلانی کو ہرایا اور غفور حیدی صاحب کو بھی انہوں نے ہروایا اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا اور پاکستان پیپس پارٹی پہ یہ الزام لگاتے رہے اب تیہ گلانی صاحب اب معاملات اب کھل کے چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نواز شریف صاحب گلانی صاحب کو نہیں چاہتے تھے اور اس کی یہ آپ اس میں کھیلتے رہتے ہیں ہیں سب ایک ہی اور اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان پاکستان پیپس پارٹی کو پنجاب میں نہیں آنے دینا کیونکہ پنجاب وہ کہتے ہیں ہماری جاگیر ہے پاکستان پیپس پارٹی کو پنجاب میں نہیں آنے دینا چاہیے یوسف زنگلانی صاحب جیتے ہیں تو پاکستان پیپس پارٹی پنجاب میں سپیس فس کو ملتی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب مفرور ہیں مطلوب ہیں مریم صفزہ صاحب آ ڈسکوالیف آئے ہیں شہباز شریف صاحب گرفتار ہیں حمدہ شہباز ایک رہ جاتے ہیں لیے پاکستانی پیپلز پارٹی نے سمجھا کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے لہٰذا اس کو روکنے کے لیے ہی یہ کام کر دیا اب یوسف جا گلانی صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں ایک اگلی بات بھی سن لیں اب کہتے ہیں جی لیڈر آف اوپوزیشن مسلم لیگ نواز کا ہوگا اس پہ بھی پھڑا ہو گیا اور اس پہ پھڑا یہ ہوا کہ یہ عظم نظیر تارڈ صاحب کا نام دیا پیپلز پارٹی کہہ رہی عظم نظیر تارڈ تو محترمہ بینظیر بھٹو کے جو قاتل تھے ملزم تھے ان کے وکیل تھے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا سادیہ آباسی کا نام لیا گیا وہ بھی ریجیکٹ اب پاکستان پیپلز پارٹی لیڈر آف اوپوزیشن خود انہوں نے کہا کہ ہم بنیں گے اس کی وجہ کے نمبر ان کے پاس زیادہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر مسلم لیگ نواز کا لیڈر آف اوپوزیشن بن نہیں سکتا اب اگین میں کہوں گا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ سسٹم جالی یہ سیلیکٹڈ اور یہ سیلیکٹرز اور یہ اسمبلیاں لیکن اسی سینٹ میں لیڈر آف اوپوزیشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی منتیں ہو رہی ہیں کہ میر بانی کہیں آپ ہمیں دے دیں تو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ چیئرمن سینٹ ہمارا ہونا تھا ڈپٹی چیئرمن مولانا کا تھا تب آپ کو لیڈر آف اوپوزیشن آپ کو لیڈر آف اوپوزیشن آپ نے تو ہمارے چیئرمن کو ہی ہروا دیا گلانی صاحب کو اب آپ لیڈر آف اوپوزیشن کس لیے مانگ رہے ہیں نہ آپ نے وعدہ پورا کیا نہ اب ہم اپنی کمیٹمنٹ واپس لیتے ہیں یہ ہوا پھر بات کی گئی جی زرداری صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب نے بات کرنے سے انکار کر دیا میں ایک بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت سخترین مسئیبت کا شکار ہے مریم صفتر صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی اور اس کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں کہ انکار کر دیا نواز شریف صاحب نے نہیں نواز شریف صاحب نے انکار نہیں کیا زرداری صاحب اب بہت زیادہ تپے ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی تپی ہوئی ہے اور زرداری صاحب واضح طور پر کہہ چکے ہیں آپ خود سوچیں کہ حمزہ شاہد خاکان اباسی صاحب کو ٹاسک دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ذرا ورکنگ ریلیشنشپ اور دوبارہ سے بریج کا کام کریں رابطے بحال کریں کیونکہ شاہد خاکان اباسی صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو اگر نواز شریف صاحب فون نہیں سن رہے تو پھر شاہد خاکان اباسی صاحب کو کیوں الچی مقرر کیا جا رہا ہے تو اس لیے مسلم لیگ نواز ذرا تھوڑی سی سمارٹ پارٹی ہے لیکن اب پیپلز پارٹی بھی اپنا سوشل میڈیا سیل بنا چکی ہے میڈیا سٹریٹیجسٹس کے بیٹھے ہیں وہ بھی اب ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب وہ والا کام نہیں ہے اب ان کے پاس بھی اب پوری توجہ وہ دے رہے ہیں لہٰذا اس خبر کو ذرا تھوڑا سا صحیح کر لیں کہ زرداری صاحب اب رابطے میں نہیں آ رہے ہیں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کی اپنی زبانیں ٹھیک کریں اپنے لوگوں کو ان کی زبانوں کو کنٹرول کریں اور ان کا نیرٹیو صحیح کریں آپ کو یاد ہوگا تلال چودری نے جب کہا تھا کہ نیوٹرل کا مزہ چکھ لیا براول بھٹو کے لیے ٹویٹ کیا تھا تو اسی وقت انہوں نے کہا دیا تھا کہ اپنے تلال چودری صاحب سے کہیں کہ یہ معذرت کریں تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے اس وقت مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی کے پاس کوئی نخرے وخرے کرنے کا کی گنجائش نہیں ہے یہ سب کچھ پاکستان پیپس پارٹی کے پاس ہے اور اس کی ریزن ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی ہی اصل قوت ہے اس پارلیمان کی وہ جب تک نہیں چاہے گی یہ سسٹم نہیں گرے گا اور جب وہ چاہے گی تو یہ سسٹم ضرور گر جائے گا اور وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو اس دن اصلا خطرہ ہوگا جب پیپس پارٹی فیصلے کرے گی ابھی تک پاکستان پیپس پارٹی کے فیصلے بلکل دوسرے ہیں اس کی ریزن ہے کہ ان کی حکومت ہے سندھ میں نمبر ٹو وہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں وہ پنجاب میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ پہلے اچھا ہوم ورک کیا جائے پھر الیکشن کی طرف جائے جائے مسلم ریگ نواز فوری الیکشن چاہتی ہے کہ کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہ ملے اور کیک پورے کا پورا ہمارے پاس آ جائے آزم نظیر تارڑ ریجیکٹ کر دیا نام سادیہ شہباسی کا نام ریجیکٹ کر دیا اور اب معاملہ ہے کہ جناب لیڈر اف اپوزشن پیپس پارٹی کا ہوگا اس کے بعد اب مولانا کیا کر رہے ہیں مولانا کل جا رہے ہیں یعنی کہ آج مولانا آج مریم صفدر صاحبہ سے ملاقات کریں گے اور حمزہ شہباس کس سے ملاقات کر رہے ہیں شہباس شریف صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی ملاقات کل ہوئی ایک اور تقریباً اڑھائی تین گھنٹے کی اس میں انہوں نے اپنے سارے ڈسکشن کی تو شہباس شریف صاحب نے واضح طور پر جو ان کو ہدایات دی ہیں اس میں یہ یہ کہ آپ نے خاموشی رہنا ہے پہلے ذرا دیکھتے ہیں پاجی کیا کرتے ہیں اور پاجی جانے اور وہ جانے تو شہباس شریف صاحب ابھی تک خاموش ہیں حمزہ شہباس بھی خاموش ہیں لیکن وہ متبادل کے طور پر تیار ہیں اور ان کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ شرط ہے کہ یا تو اختلافات نہیں ہیں میں یہ بتا دوں کہ یہ ہیں ساری آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ ایک اچھا بنا ہوا ہے ایک برا بنا ہوا ہے اور یہ جانبوچ کے یہ خبریں باہر پھیلاتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جانبوچ کے خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ مریم نے یہ کہہ دیا حمزہ نے وہ کہہ دیا نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ یہ مل کے کہ اس طرح کی خبریں اس کی وجہ ہے کہ کچھ میرے سٹوڈنٹس جاننے والے سٹوڈنٹس وہ شہباس شریف صاحب پنامہ کے دنوں میں وہ پنجاب جو شہباس شریف صاحب کا میڈیا سیل تھا اس میں کام کرتے تھے تو انہوں نے مجھے اس وقت بھی بتاتے تھے جب یہ خبریں لیک ہوتی تھی کہ یہ ویڈیو لیک ہو گئی حمزہ شہباس نے یہ کہہ دیا شہباس شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ بقاعدہ طور پر وہ بائی ڈیزائن ہوتا تھا کہ ایک ویڈیو ایک بند یہ شہباس صاحب نے گفتگو کرنی ہے تو وہ پانچ سات جملے خفیہ طور پر ایسے رکھتا تھا کہ خفیہ طور پر ریکارڈ ہو گئے اور وہ سوشل میڈیا کو دی جاتا تھے جبکہ وہ سٹریٹیجی ہوتے تھے ان کی کہ ہم نے آپس میں ملکے کھیلنا ہے بے وقوف بنانا ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی وہ والی نہیں ہے پرویز مشہرب صاحب جیسی کہ ان پہ اعتبار کر لیں ان کے پاس بھی انفرمیشنز کے وہ ایک ہزار قسم کے سورسز ہیں اور ہیومن انٹیلیجنز ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور مسلمی نواز کے اندر بھی ہے اور جاتی عمرہ میں بھی ہے اور مارڈل ٹاؤن میں بھی ہے اور جیل میں تو ہے ہی ہے تو اس لیے یہ ساری چیزیں ان کو بھی ملتی رہتی ہیں کہ یہ جس طریقے سے یہ میڈیا سے کھیلتے ہیں سارا دن تو اختلافات صرف یہ ہیں کہ وہ مریم صفدر صاحبہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اگر دیکھ لیں اچیو کر سکتی ہیں تو کچھ کر لیں ورنہ پھر ہم تو ہیں ہی ہیں تو یہ چل رہا ہے تو اس لیے جی یہ جو حمزہ شہباز اور شہباز کی ملاقات آپ یہ ضرور رکھیں وہ خاموش ہیں کبھی مریم صفدر خاموش ہو جاتی ہیں کبھی حمزہ اور شہباز خاموش ہو جاتی ہیں ادھر نواز شیف صاحب کبھی بولنا شروع کر دیتے ہیں کبھی خاموش ہو جاتے ہیں اصل میں یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ حملہ کرتے ہیں پریشر بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پنڈی میں اور آپارہ میں کوئی ہلجل نظر آئی یا نہیں آئی کوئی کنفیوز ہوئے کوئی پریشان ہوئے تو یہ ایسا بھی حملے کرتے ہیں تو اس کے بعد جیسا رد عمل آتا ہے یہ ویسے ہی آگے اگر ادھر سے سخت رد عمل آئے ادھر سے کوئی رسپونس نہ آئے تو یہ فوراں جہا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور اگر ان کو پتا چلے کہ نہیں ادھر بھی تھوڑے سی پریشانی ہے تو یہ پھر مزید اٹھ کے آتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اب عید کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کوئی لانگ مارچ کے قریب بھی ہے پاکستان پیپلس پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے ایک چیز مولانا فضل الرحمن صاحب کے پارے میں ایک خبر ہے وہ ایک رہ جاتی ہے لیکن ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے اس کو یہیں ختم کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید خبروں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ